محترم ناظرین دین بھائی اور بہنوں اور ہمارے ساتھ شریک ہونے والے تمام ساتھی ہو آج ہر مسلمان مطا نصر اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے دنیا نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دی ہیں کہ ہر مسلمان مطا نصر اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے چاروں طرف سے ایک آواز آ رہی ہے کہ مطا نصر اللہ اللہ ہماری مدد کب کرے گا اللہ تعالی نے اپنی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِرْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے اپنے رسولوں کہ ہم دنیا بھی مدد کریں گے اور آخرت بھی مدد کریں گے اللہ تعالی نے مدد کا وعدہ کیا ہے لیکن ایک شرط ہے آج ہر انسان اللہ تعالی کی مدد چاہتا ہے لیکن اس شرط نہیں پوری کرنا چاہتا اس شرط کیا ہے ہم نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اللہ نے اس میں بیان کیا ہے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا ہم پہلے اللہ سے جو وعدہ کی ہیں اس وعدے کو پورا کریں یقیناً اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اللہ تعالی نے ہم سے معادہ لیا ہے کہ تم ہماری اطاعت و فرما برداری کرو اور ہم تمہاری مدد کریں گے اگر ہم اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کر کے سو مصطلات کی پابندی شریعت کی پابندی دین ہمارے اندر ہو ہمارے گھر میں ہو ہمارے بچے میں ہو ہمارے فیملی میں ہو جیسے دین ہماری مسجد میں سے ہمارے بیدنس میں ہو کاروبار میں ہو خاندان میں ہو دین ہمارے اندر آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں اب اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اللہ تعالی ہماری مدد کا محتاج نہیں یہ آپ حضرت یاد رکھئے اللہ نے شرط رکھی اگر تم میری مدد کرو گے تب اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے اللہ تعالی ہماری مدد کا محتاج نہیں ہم اللہ تعالی کی مدد کے محتاج ہیں لیکن جو اللہ نے شرط رکھی ہے تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تب ہم تمہاری مدد کریں گے مطلب ہے کہ تم دین اسلام کی مدد کرو گے تم دین کی مدد کرو گے دین اسلام کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مدد کرو گے اللہ کے نبی کی مدد کرو گے مسلمانوں کی مدد کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد اللہ کی کتاب کی مدد اللہ کے رسول کی مدد اس کا مطلب ہی ہے ہم ان کی اطاعت و فرما برداری کریں وہ جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین کو عام کریں اس دین کو فیلائیں یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے دین کو فیلانے لگے اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرنے لگے تو اللہ رب العالمین ایران فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جو آیت ہم نے پڑھے اس میں فرمایا اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ جب تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کروگے اللہ کے بندوں کی مدد کروگے يَنْصُرْكُمْ تَبْ اللہ تمہاری مدد کرے گا آج سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے اللہ کی مدد تو چاہتے ہیں لیکن ہم نہ دین پر چل کر کے اور نہ دین فیلا کر کے دین کی مدد نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ نے بے آر و مدد ہمیں چھوڑ دیا ہے کیوں ہم نے وہ شرط پوری نہیں کی جی شرط پر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللہ ہم سب کو دین کا علم بردار بنائیں اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنی دعوت سے اپنے گفتار سے اپنے کے دعوت سے دین کا بول و بول و بولا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اَقُولُكَوْ لِهَادَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَانْتُوبِ إِلَيْهِ